اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی آپ کے کہنے کا انداز اسے نیا کر دیتا ہے اب آپ لوگوں کے ساتھ خوبی بھی یہی ہے اور پرابلم بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے عام طور پر جن موضوعات پر بولنا ہوتا ہے سب ہی کے وہی موضوعات ہوتے ہیں آپ سب نے خطبہ دینا ہے آپ سب نے جو کچھ کرنا ہے عام طور پر آپ کے موضوعات وہی ہیں جو روٹین کے موضوعات ہیں اب پبلک آپ کی ایک ہی بات کو کتنا سا سن سکتی ہے یہ آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے ہمیں اس لیے جددت چاہیے جددت کئی طرح کی ہوتی ہے آپ میں سے لطیفہ کس کس کو اچھا لگتا ہے لطیفہ آتا کس کس کو ہے لطیفہ سنائے گا کون لطیفہ کون سنائے گا آکے لگیں مارے پاس بیٹھیں تشریف لائیں مائک دیں جی دیں جی بڑی میں امپورٹنٹ بات ہونے جا رہی ہے تو توجہ دیجئے گا بہت امپورٹنٹ بات ہے مائک دیں یا اس مائک پر آجے میں شک سنیے لطیفہ پہلا اس سیمینار کا اچھا دوبارہ سنائیں دوبارہ سنائے لطیفہ دوبارہ سنائے لطیفہ سنائے لطاقت ہوں اگر یہ صرف تین دفعہ کا ہوا ہے لمبا تو کامی نہیں کیا صرف تین دفعہ تین دفعہ میں یہ ہوا آپ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے آپ بچھے دیکھنے لگے آپ نیچے پتہ نہیں کیا شرارتیں کر رہے تھے پچھے سے آپ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے آپ سب نے آڈیوز کو چھوڑ دیا سپیکر کو چھوڑ دیا حتی کہ سپیکر نے بھی کہا کہ یہی وہ اٹکنے لگیا بیچ میں ایک چیز آپ لوگ دوسری دفعہ سننے میں آپ نے انٹرسٹ کھو دیا اور تیسری دفعہ میں تو آپ نے بلکل ہی بھلا دیا کہ یہ بندہ بھی کچھ کہہ رہا ہے تو یہ بتائیے کہ آپ کے سامحین کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا اگر ایک ہی بات ایک ہی انداز میں بار 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 کہی جائے تو وہ اپنا اثر بھی کھو دیتی ہے لوگوں میں دلچسپی کا اثر ختم ہو جاتا ہے اسی بات کو مختلف انداز میں کہا جا سکتا ہے اس کے لئے نئے طریقے ڈوڑے جا سکتے ہیں نیا مواد تراش کیا جا سکتا ہے نئی اگزیمپلز روڑی جا سکتی ہیں باتیں تو وہی کر رہی ہیں مثلا جب میں نے موٹیویشن کا لیکچر دینا ہے جا کے تو میں نے باتیں تو موٹیویشن کی کر رہی ہیں تو وہ یونی چونی مثالیں ہوں گی لیکن انہیں بدلا جا سکتا ہے ان کے کہنے کا انداز بدلا جا سکتا ہے آرڈینس کے ذہنی سطح کے مطابق ان کے مذہبی دینی رجحان کے مطابق مثالیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں میں اگر بیلیف کی بات کرتا ہوں مثال کے طور پر بیلیف قوت یقین کی جب بات کرتا ہوں جب میں آپ لوگوں کے طرح کے لوگوں سے بات کرتا ہوں تو میں بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہوں میں خالد بھی مولید کی مثال دیتا ہوں میں آنسی جب بات کر رہا ہوں جب میں سیکولر طبقے کے بات کرتا ہوں میں مسٹر ہونڈا کی مثال دیتا ہوں ہونٹا کمپنی کے مالک کی میں میک ڈونالڈ کے مالک ری کروک کی ایک زیمپل دیتا ہوں جب میں آرمی میں لیکچر دینے کے لیے جاتا ہوں میں الیکزینڈر کی بات کرتا ہوں سکندر اعظم کی ٹاپک ایک ہے بلی لیکن کس سے بات کر رہا ہوں اس کے مطابق مجھے اسے بدلنا پڑے گا اگر میں اپنے اندر جدت نہیں لے کی آؤں گا ہمیشہ نئی بات نہیں کروں گا تو مزا نہیں آئے گا رکل پریا زیادہ عرصہ ساتھ نہیں دیتا